بسم اللہ الرحمن الرحیم ہسٹری کی جو مسلمانوں کا تہذیبی عروج کا دور تھا تو اس کی سٹڈی میں اب ہم مختلف فرقوں کی اور تحریکوں کی سٹڈی ہم کر رہے تھے تو پچھلے لیکچر میں تو ہم نے ڈیٹیل سے ایک بار پھر ہم نے پورا ٹائم لائن کو دیکھا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک ہم نے اسپیشلی سوشل سائنسز کا ایک یہ دسکشن کی تھی کہ کس طرح سے تحریک بنتی ہے اور اس کا لائف سائیکل کیسے چلتا ہے اور ان کے اسپیشلی باغی تحریکوں کے کیا کیا پوائنٹ آف ویو اور کیا کیا ان کے میتھاڈالوجی کیا ہوتی ہے تو ہم نے پوری بات کی تھی اور پھر ہم نے اگزیمپل کے طور پر خوارج کی پوری دسکشن کی تھی اور پھر اس کے پاتھ پھر ایک دوسری تحریک جو بنی تھی ناصبیت کی اس پر ہمیں کوئی زیادہ ہسٹری میں نہیں ملا لیکن بہرحال وہ بنی تھی اور یہ رجحان رہا ہے بس تو یہ ہماری دسکشن یہاں ختم ہوئی تھی تب ہم شیعہ سکول آف تھارٹ وہ کیسے بنا اور کیسے ڈیولپ ہوا یہ پچھلے لیکچر میں ارز کیا تھا ہم نے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت ایک پورا انتشار تھاٹھے فائیو ہجری میں ہوا تھا اور جو بہت سارے باغی جو آئے تھے تو ان میں اپنے اختلافات تھے اس میں سے ایک گروہ تھا کہ جو علی رضی اللہ عنہ سے عقیدت رکھتے تھے تو وہ چاہتے تھے کہ بھی وہی حکمران ہو اور وہ بن گئے ایک دوسرا گروہ وہ علی رضی اللہ عنہ کی خلاف تھے تو وہ ناصبیت تھے اور وہ بارالخاتمہ ہو گیا ہوگا تو ان پر کوئی زیادہ ہسٹری میں میں نہیں ملتا اس کے بعد پھر یہ ہوا تھا کہ تحکیم کہ ہوا یہ تھا کہ مسلمانوں کے ہاں یہ ہوا تھا کہ یہ خود جو باغی تحریکوں کی کہ یہ کوشش رہی تھی کہ جناب مختلف گورنرز الگ ہو جائے اور ان کی جگہ ان کے ہاتھ میں کنٹرول آ جائے حکومت کا تو وہ تھی لیکن ایک معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کا انکار کیا تھا اور وہ بہرال راہ سلسلہ اور اس وقت پھر علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ میں دونوں میں ایک یہ ایگریمنٹ ہوا تھا جسے تحکیم کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے ایریے میں حکومت کرے ہیں اور علی رضی اللہ عنہ اپنے میں کرتے ہیں اور پھر علی رضی اللہ عنہ نے ایک یہ سیچویشن دیکھ لی تھی کہ اب وہ خوارج نے ان کو شہید بھی کیا اور انہوں نے اپنے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ کو یہ کہا تھا کہ آپ یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو حکومت دے دیجئے گا تو وہ پوری ڈسکشن صحابہ اکرام کی اسٹری میں تو اس وقت ہم نے کر لی تھی تو اس وقت ہوا یہ کہ جب یہ معاملہ ہوا تو اب جو لوگ بھی ایک باغی تحریک میں تھے تو وہ علی رضی اللہ عنہ سے بارال محبت کرتے تھے تو وہ شان علی ہی اپنے پہ کہتے تھے تو انہوں نے اطاعت کر لی تھی معاویہ رضی اللہ عنہ کی کیونکہ حسن رضی اللہ عنہ نے حکومت کو معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں دے دیتے تو اس لیے ہوا یہ کہ اب جو شان علی جو گروپ تھا تو یہ 38 to 60 اجری میں انہوں نے کوئی بغاوت نہیں کی تھی سکون سے راہ معاملہ آرام سے راہ اور ان کا جو پوائنٹ آف یو زمانے میں تھا تو وہ بہرحال بظاہر وہی لگتا تھا کہ جو نارمل مین اسٹری مسلمانوں کا جو بھی پوائنٹ آف یو ہے وہی ان کا بھی تھا اس کا بات معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب خود فوت ہوئے تھے تو اس کے بعد وہ ایک بڑا سانیہ ہوا جیسے سانیہ کربلا کرتے ہیں 61 اجری میں اور ہوا یہ تھا کہ اس میں علی رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بیٹے حسین رضی اللہ عنہ انہوں نے یہ سچویشن دیکھی کہ جناب عراق میں بہت پرابلم ہو رہی ہے تو چلیں اب یہ ہوگا کہ جو لوگ بھی جتنے باغی رجانہ تھے ان کو میں ٹھیک کر لوں تو وہ اصلاح کرنے کے لیے عراق میں تشریف لائے تھے لیکن شہید ہوئے تھے ان کو اور ان کے جتنے ساتھی تھے تو وہ واقع ہوا تو تب پھر یہ ہوا کہ عراق میں مسلسل بغاوتیں یہ پھر خوشیان علی کہ ہاں بھی ہوئیں جس میں تفصیل سے آپ پڑ چکے ہیں اس زمانے کے کہ طبعہ بین کی ایک تحریک ہوئی تھی کہ جنہوں نے یہی کیا کہ جنہوں نے حسین رضی اللہ تو ان کو شہید کیا تو ہم ان کا پورا جواب دیں گے اور ان کو کریں گے قتل تو وہ انہوں نے ایک ہوئی تھے واقعہ اور پھر ایک ساتھ مختار سقفی کی بغاوت ہوئی تھی اور انہوں نے پھر عراق پہ کافی کنٹرول کافی ایریے پہ ہو گیا تھا ان کا لیکن بہرحال ان کی بھی ایک دو سال تک ہی ان کی کنٹرول راہ اور پھر سکسٹی ایٹ ایجری میں وہ بھی اس میں ہو گئے تھے کہ جنگ میں وہ بھی ختم ہو گیا ان کا معاملہ بھی اس کے بعد بنو امیہ کی حکومت کے دوران پھر شیان علی جو ہے انہوں نے اپنا ایک خفیہ تحریک رکھے رکھی یہ سیونٹی ٹو ون تھٹی ٹو ایجری تک اور اس میں انہوں نے کوئی بغاوت نہیں کی لیکن آتے رہے تو یہ ان کے ہاں راہ معاملہ اب ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ سٹپ بے سٹپ ان کے ہاں یہ امامت کا عقیدہ یہ ڈیولپ ہوا یعنی امام ان کے ہاں پھر یہ سکول آف تھارٹ کہ ہاں یہ بننا شروع ہوا کہ پوری امت کا سربراہ ایک آدمی ہونا چاہیے اور وہ اس کو اللہ تعالیٰ طے کرتا ہے کہ کون آدمی ہوں اور انہوں نے ایک یہ ایزیوم یہی کیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ ہی امام اچھا پھر اب یہ ایک امام تو فوت ہو گئے تو پھر اب اگلے کون ہوں گے تو انہوں نے پھر یہ تیہ کیا تھا کہ یہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کی نسل در نسل یہی سلسلہ چلے گا کہ جس میں اگلے امام وہ حسن رضی اللہ تعالیٰ بنے پھر اس کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ بنے اور وہ دونوں شہید ہوئے تھے تو اب پھر تیسرے میں زین العابدین رحمت اللہ علیہ جو حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے تو ان کو امام قرار دیا اور ان سے عقیدت کرتے تھے لیکن بہرحال اس کا کوئی جو ایک مذہبی زیادہ ڈسکشن اور سکول آف تاٹ ایسا کچھ نہیں تھا بس وہ امامت کا ایک یہ آئی ڈیا آنے لگا تھا ظاہر ہے کہ اس زمانے کی کوئی ایسی بکس ہمیں نہیں مل سکیں کہ جس میں شیعہ ذرات نے وہاں پہ لکھا ہو لیکن وہ کافی اس کے دو تین سو سال کے بعد کیونکہ بکس ہمیں ملتی ہیں کہ جس میں انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کیا تو لیکن بہرحال الفاظ میں تو وہ فرماتے ہیں کہ جناب یہ ایسا ہی ایک دینی حکم ہے تو بہرحال یہ ان کے آبی بھی یہی پوائنٹ آف ویو ہے تو اس کے لئے ہم پھر ایک یہ بڑے سکولر فرہاد دفتری صاحب نے ایک پوری ہسٹری کی اور وہ بھی ایک شیعہ سکولر رہے ہیں کہ جو ایران کے اور انہوں نے ایک پوری ہسٹری پہ انہوں نے ایک بک لکھے ہوئی ہے تو اب وہ شیعہ سرات کی پوری ہسٹری میں اب میرے لئے ماخذ جو ہے یہ فرہاد دفتری صاحبی کی بک جو ہے وہ اصل میں مین چیز ہے کہ جہاں سے ہمیں اصل میں انہی کے ذریعے سے پورا جو جو آئیڈیاز آئے تو وہ ہمیں ہمارے سامنے آئیں گے تو انہی کے جو فرہاد دفتری صاحب نے جو جو یہ ایران کے سکولر تو ان کے جو جو انہوں نے بیان کیا ہے تو اس کا ترجمہ میں ارز کر رہا ہوں تو اپنے ان بھائیوں سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ان کے ترجمے میں میں نے کوئی غلطی کی ہو تو وہ ضرور بتا دیں تو یہ ان کا انہوں نے انگلیش میں اپنے بک لکھی ہوئی ہے اور اسی کا ترجمہ میں یہاں پہ کر رہا ہوں مختار کی بغاوت جو سکسٹی سکس ہجری میں اور عباسی انقلاب ون تھٹی ٹو ہجری کے درمیان تقریباً ساٹھ سال کے اس عرصے میں شیعت کوئی متحد اور مربوط تحریک نہیں تھی اس زمانے میں مختلف شیع گروہ موجود تھے جس میں سے ہر ایک اپنا امام تھا ان کے اپنے نظریات تشکیل پا رہے تھے اور ایک گروہ کے افراد آزادی کے دوسرے گروہ سے وابستہ ہو جایا کرتے تھے شیع امام نہ صرف علی کی اولاد میں سے ہوتے تھے بلکہ رسول اللہ کے خانوادے بنو حاشم کے دیگر شاخوں کے لوگوں کو بھی امام تسلیم کر لیا جاتا تھا کئی ایسے شیعہ لیڈر تھے جو مختار کی طرح یہ دعویٰ کرتے تھے کہ مختلف آئیمہ نے آثورٹی دی ہے چنانچہ اس دور کی شیعیت پہلی نصف صدی کے برقس امامت کی کسی ایک لائن پر متفق نہیں تھی اس کی وجہ سے مختلف باغی گروہ ایک دعوی دار کے بجائے دوسرے سے وابستہ ہو جایا کرتے تھے شیعوں کے تقسیم کے پیچھے ایک اور اہم انصر فرما تھا اور وہ یہ تھا کہ اہل بیعت کی تعریف پر ان کا اختلاف آیا جاتا تھا جیسے کہ ہم بیان کر چکے کہ شروع ہی میں شیعہ اہل بیعت رسول کو مقدس سمجھتے تھے اور اس خانوادے کے عراقین میں ایسی خصوصیات کو تسلیم کرتے تھے جو اس میں خاندانی دور میں چلی آ رہی ہو تو اس زمانہ تشکیل میں اگرچہ حسین رضی اللہ کے بات کے اگرچہ بنو علی میں سے ہوتے تھے مگر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام کے خانوادہ نبوی کا وہی قدیم قبائلی تصور موجود تھا جس میں قریش کے اہم خاندان بنو حاشم کے مختلف شاقے شامل تھے اہل بیعت ہونے کیلئے ضروری نہیں تھا کہ کوئی شخص علی اور معاویہ رضی اللہ کے درمیان برائرات رسول اللہ کے اولاد ہو بلکہ آپ کے دونوں کے چچاؤں ابو طالب اور عباس رضی اللہ ان کی اولاد کا شمار بھی اہل بیعت میں ہوتا تھا تو ابو طالب صاحب کے بیٹوں علی اور جعفر رضی اللہ کی اولاد بلکہ عباس رضی اللہ کی اولاد کا شمار بھی اہل بیعت ہی میں کیا جاتا تھا موجود اس کے وہ پھر ایٹ ہجری میں اسلام میں داخل ہوئے اگر تقابل کیا جائے تو اگرچہ علی کا خاندان شیوں کی حمایت کا مرکز تھا لیکن اس کے تینوں شاخوں یعنی حنفی حسینی حسنی اس کے گرد شیعہ اکٹھے ہو رہے تھے تاہم دیگر الفاظ میں فاطمی علوی علوی یعنی یہ مراد تھی اور غیر فاطمی علوی یہ محمد بن حنفی کی اولاد ان کے ادعوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ تمام اولاد ہی کو اہل بیعت کے ممبر شمار ہوتے تھے دفتری صاحب نے جذب فرمایا تو حقیقت یہی تھی کہ رسول یہ تھا کہ آپ کی فیملی کے لوگ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کا پوری جو فیملی یہ بنو حاشم کہلاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ جناب حاشم صاحب کے نام سے یہ مشہور تھے تو ان میں سے جتنے یہ بھی جے تھے تو ہوا یہ کہ اب شیعہ ذراعت کا جیسے جیسے جو پوائنٹ آف ویو بننے لگا تو وہ اپنا امام وہ ان میں سے کسی ایک کو قرار دیتے تھے لیکن ظاہر ہے کہ مجارٹی وحضرت علی رضی اللہ اور ان کی نسل پہ زیادہ واقیدت آنے لگی لیکن کچھ اور گروپ جو ان میں بھی آئی تو یہ آ رہا تھا سلسدہ چب یہ کچھ شخصیتوں کے جو نام دفتری صاحب نے جو فرمایے تھے ان کا میں ارز کر دوں کہ یہ کون لوگ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ کے چچا تھے ابو طالب صاحب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ کی زندگی میں آپ کی بڑی خدمت کرتے رہتے اور فوت ہو گئے تھے سکس انڈر نائنٹین میں تو ان کے بیٹے علی اور جعفر رضی اللہ انہوں بڑے صحابق انہوں صحابات ہیں تو دونوں نے بڑا کام کیا تھا اس میں اچھا پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ کے چچا عباس رضی اللہ وہ ایمان لائے تھے تو ان کی نسل جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی وہ بڑے سکولر جو ہیں وہ زیادہ مشہور ہوئے پھر ظاہر ہے ان کی نسل آگے پیدا ہونے لگی تو ان کے آ رہے تھے تو ابھی تک یہ اس میں ظاہر ہے کوئی بغابت نہیں تھی لیکن ظاہر ہے کہ وہ سب سکولر تھے اور ان کا ایسے چل رہا تھا اچھا اس میں یہ ایک صحابہ محمد بن حنفیہ یہ میں نے آپ سے عرص کیا تھا ان کا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی یہ ہوا تھا کہ دو بیٹے تھے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی تو وہ تو تھے اور پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی وہ تو رسول اللہ کی وفات کے کچھ ماہ بعد وہ بھی فوت ہو گئی تھی تو پھر اس کے بعد علی نے ایک شادی اور کی تھی تو ان میں سے پھر یہ ایک بیٹے محمد بن حنفیہ آگئے تھے پھر ان کی نسل آگئی تب یہ بھی پھر ایک آئیڈیا آنے لگا کہ جناب اب امام یہ ہوں گے اب ظاہر ہے کہ امامیت کا جو آئیڈیا تھا وہ بن رہا تھا اور وہ ڈیویلپ ہو رہا تھا آہستہ تب یہ دیکھئے کہ شیعت کے جو فرقے جو الگ ہوئے یہ سیونٹی ٹو ون نائنٹی نائن ہجری کے زمان ہیں ایک تو علی کی نسل کی ایک سکالرز وہ خود بن امیہ کی حکومت سے اندہ تعلق ان کا رہا ہے اور بغاوت سے کوئی دوری نہیں کی انہوں نے کوئی بغاوت کبھی نہیں کی انہوں نے سب سے پہلے جین العابدین بن حسین رضی اللہ کہ این جب سانیہ کربلا ہوا تھا تو ان کے بیٹے جین العابدین لڑکے تھے اور ان کو شہید نہیں کیا گیا تھا تو انہوں نے یہ تح کیا تھا کہ بن امیہ کی حکومت کے ساتھ میں کبھی کوئی بغاوت نہیں ہونے دوں گا تو نائنٹی فائیف ہجری میں ان کے وفات ہوئی ہے پھر جین العابدین صاحب کی اپنے بیٹے محمد جعفر صادق یہ ایک بڑے سکولر تھے تو یہ 140 ہجری تک یہ زندہ رہے تو انہوں نے کبھی کوئی جنگ نہیں کی کوئی بغاوت نہیں کی تحکومت حاصل کرنے سے کوئی انہوں نے انکار کیا کہ نہیں بھی ہم نہیں کریں گے بلکہ صرف ایک علمی سرگرمیاں کہ اپنا جو جو علم کا ذوق ان کے زمانے میں تو پھر پیپرز بھی آنے لگ گئے تھے اور کچھ اب ظاہر ہے کہ سائنس اور ٹکنولوجی کی کئی بکس بھی مل گئی تو انہوں نے پڑھیں بھی اور اس میں پڑھایا بھی تو بس ان کا کم یہی تھا لیکن پھر شیعہ ذرات کے ہاں یہ ہوا کہ عمامت کا اختلاف ہی آنے لگا کہ اب اگلے امام کون ہوں گے تو علی رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ جب شہید ہوئے تھے تو آپ کے بعد پھر یہ تصور آیا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ تعالیٰ چلے وہ تو اگری ہو گیا تھا کہ یہ امام ہے پھر وہ فوت ہوئے تو اب اگلی ان کے اور اگلے امام ان کی نسل سے آئیں گے تو یہ اختلاف رہا ہوں اگلے امام کا اختلاف پھر بارہ رہا تو یہ بارہ چالتا رہا سلسلہ لیکن یہ میجر میجورٹی وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کی جو یہ ان کی اولاد میں جو سکولرز زین العبدین محمد باقیر اور جعفر جعفر صادق رحمت اللہ جب وہ فوت ہوئے تو پھر یہ شیعہ ذرات میں اختلاف ہوا یعنی ہوا کیا کہ جعفر صادق رحمت اللہ کے بعد اگلے امام کون ہوگا تو پھر ایک گروہ نے یہ سوچا کہ ان کے بیٹے اسماعیل جو ہیں وہ ہوں گے تو وہیں سے یہ اسماعیلی شیعہ جو یک جعفر صادق کے چھوٹے بیٹنگ یہ ہوں گے تو وہ اسناعیلی شیعہ جو مجوریٹی شیعہ ذرات مجھے ہیں تو وہ پھر موسیٰ قاظم صاحب ہی کے کونی کو امام قرار دینے لگے اچھا پھر اگلے امام پہ اور بھی اختلاف ایک رہا کہ جیسے عبداللہ بن معاویہ بن جعفر تیار رضی اللہ عنہ ان کے پوتے تھے ان کی نسل نہیں جی امامت یہاں ہوگی پھر اسی طرح ایک اور ایک اور فرقہ بھی الگ ہوا کہ جو یہ زید بن علی زین العبدین رحمت اللہ ان کے بیٹے تھے زید تو جی زید ہوں گے جب جبکہ مجوریٹی میں یہ تھا کہ محمد باکر صاحب ہوں گے تو یہ ظاہر ہے کہ یہ اختلاف ایک نیچرل معاملہ ہے کہ جس سے جو محبت آ رہی ہو تو وہی ہے لیکن بہرحال جو بھی یہ بزرگ جتنے ہیں جن کو امام وہ سمجھ رہے تھے انہوں نے بغاوت نہیں کی تو وہ تو حکومت کے ساتھ ہی رہے معاملان کا حجہ پھر ایک اور اسی طرح سے ایک فرقہ الگ ہو رہا تھا جس کو کسانیاں غلات جن کو ایکسٹریمزم کہتے ہیں تو یہ ایک الگ فرقہ تھا کہ یہ علی رضی اللہ ان کے بیٹے محمد بن حنفیہ رحمت اللہ ان کا کوئی ایک ازاد کردہ غلام تھا جس کا نام تھا کسان تو کسان نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ جناب اب اب اگلی امام یہ کسان ہوں گے تو یہ دعویٰ کیا اور پھر اس کے جو جو لوگ بھی ان پہ پھر عقیدت کرنے لگے تھے تو ان کے ہاں تو یہ ہو گیا تھا کہ جن کو غلات کہتے ہیں کہ جو ایکسٹریمسٹ ہیں تو انہوں نے پھر یہ تصور بھی ان کے آیا کہ جناب یہ خدا قرار دے دیا انہوں نے ابن حنفیہ رحمت اللہ علیہ کو کہ جناب یہ خدا یعنی یہ بالکل وہی جیسے ہندووں کے آئے یہ ان کا ایک اپنا یہ پوائنٹ ویو ان کا اتار کا کہ جناب خدا انسانی شکل میں آتا ہے تو انہوں نے یہ ایک پورا اس طرح سے یہ میسج یہ پروپیگنڈیسٹری کیا کہ یہ جناب جو ابن حنفیہ یہی اتار ہے تو محفوق الفطرت کا تصور آیا کہ جناب محفوق الفطرت کا مطلب ان کے موجزے اور اس پہ وہ کہانیاں آنے لگیں تو غنوستی عیسائی فرقہ اور معنی مذہب کے اثرات یہ وہی جو اب ظاہر ہے کہ ان کی بکس ٹرانسلیٹ ہو کے عربی میں آ گئی تھی تو وہ پھر چرنے لگی تو ان کے ہاں پھر یہ کسانیاں فرقے کے کچھ بکس جیسے فرہاد دفتری صاحب نے ڈیٹیل سے اس میں بیان کی ہیں اسی طرح رجال رجال کشی یہ ایک اس نے عشری شیعہ ذرات کے بڑے سکالر ہیں انہوں نے اپنی ڈیٹیل میں پھر یہ کسانیاں فرقے کی تفصیل بیان کی ہے آہستہ استہ راو کچھ عرصہ لیکن ختم ہو گیا دیکھئے بھی راو اچھ اب ہوا یہ کہ بنو عباس نے اب یہ بنو میہ کی حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی یہ تو آپ پڑ چکے تھے تو اب ہوا یہ کہ اس میں پھر شیعہ ذرات جو ہیں وہ بھی بنو عباس کے اندر شامل ہو گئے بہت سے شیعہ ذرات دی اور پھر خورسان کے ایرے میں یہ بغاوت کامیاب ہوئی تھی اور بنو عباس کی پھر حکومت بن گئی تھی ون تھٹی فور ہی جری سیون فیفٹی ہی سوی کلنڈر کے لحاظ سے یہی وہ ٹائم ہے کہ جہاں سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مسلمانوں کا پورے اروج کا دنیاوی اعتبار سے پورے اروج کا پیریوڈ آیا تھا تو اس وقت پھر ایک آل حسن کی امامت کا دعویٰ ادھر بھی آیا تھا یعنی اب ظاہر ہے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ کی اب ظاہر ہے کہ ان کے پوتے پڑ پوتے ہوں گے تو ان کے بارے میں بھی یہ ایک دعویٰ آ رہا کہ جنب یہ امام ہوں گے اور انہوں نے لیکن خود انہوں نے نہیں کیا ہوگا لیکن یہ کہ بہرحال جو بھی باغی ایک کافی کمیونٹی جو بن رہی تھی تو انہوں نے کئی ٹائم پہ بغاوت کرنے کی بنوابات سے کی لیکن کامیاب نہیں ہوئی کہ جیسے ون فورٹی فائیو ہجری میں پھر ون سیونٹی ہجری میں پھر ون نائنٹی نائن ہجری میں تو یہ کوششیں کرتے رہے لیکن بہرحال نہ کام رہے تو یہ بھی چاہ ساتھ سلسلہ تو اس سے اب آپ کو اس بیگراؤنڈ سے کی آئیڈیا ہوگا کہ جو بڑے مشہور شیعہ ذرات کے تین الگ گروپس جو ہے وہ الگ بن گئے تھے اور بھی تھے لیکن اور تو ختم ہو گئے لیکن جو آج تک زندہ ہیں وہ اتناہ شریع ہیں مجورٹی ہیں اسماعیلی ہیں یہ بڑی تعداد ہے اور پھر زیدی شیعہ ذرات ہے تب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا پوائنٹ او ویو کیا رہا ہے اس سے اب کو ایک یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ ان کے ہاں فرق کیا رہا ہے سٹارٹ سے تم موجودہ تائم کے لحاظ سے دیکھ لیں کہ اس ناشری شیعہ ذرات کی جو میجورٹی ہے وہ ایران لبنان عراق اس میں اور پھر بقیہ جو مسلم ممالک میں اقلیت ہے اور پاکستان میں ایک بڑی اقلیت وہ اس ناشری شیعہ ذرات کی ہے اسماعیلی شیعہ ذرات جو ہیں وہ پاکستان میں بڑی اقلیت میں جو گلگت بلتستان مسیریہ میں اور جبکہ بہت سے دیگر ممالک میں بھی بڑی تعداد میں وہ بھی پائے جاتے ہیں اور تیسرا فرقہ جو ہے وہ زیدی شیعہ ہے تو یہ یمن میں ان کی مجورٹی ہے اور بقیہ ممالک میں بھی کچھ کم ہے امام پر اچھا اصل میں بیسیکلی اختلاف اسی عقیدے سے ہوا کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ جناب اب نبوت تو ختم ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو اگلے ٹائم یہ ہوگا کہ اب اگلی امام ہوگا اور وہی تصور زیادہ تر یہی تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں ہوگا کہ جو علی رضی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ علیہ وسلم کی فیملی میں ہوگا تو یہی تصور تا اور اسی میں اختلاف رہا ہے تو اب اسنا اشری شیعہ حضرات کا یہی رہا ہے کہ جناب یہ بنیادی عقیدہ اور اس کا انکار کرنا کفر ہے اسماعیلی حضرات کا بھی یہی پوائنٹ او بھی ہو رہا ہے لیکن زیدی زیدی شیعہ حضرات کا پوائنٹ او بھی ہوئی ہے کہ یہ اہم تنین عقیدہ ہے مگر اس کا انکار کرنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا کفر نہیں ہوتا یہ تو ان کے ہاں یہ تھوڑا سا فرق ہے افضل ترین شخصیت یہ سب ہی شیعہ حضرات کا پوائنٹ او بھی ہوئی ہے یہ کہ علی رضی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے یعنی امامت میں سب سے جو عقیدت ہے وہ علی رضی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ہوتا ہے یعنی اب ظاہر ہے کہ ایک امام جن کو وہ تصور انہوں نے کیا کہ یہ امام ہے تو وہ فوت ہوں گے تو اگلا کون ہوگا تو اسنا عشری اور اسماعیلی شیعہ حضرات کیا پوائنٹ او بھی ہوئی رہا ہے کہ امام کے اولاد علی رضی اللہ علیہ وسلم سے ہونا ضروری ہے اور اس کا تقرر سابق امام بزریہ نس کرتا ہے اب یہ نس کیا ہے کہ بالکل گارنٹی کے ساتھ وہ ایک ریٹن فارمیٹ میں وہ دے دیتے ہیں کہ جناب میں فوت ہوں گا تو میری نسل میں سے اب یہ امام ہوگا تصور پوائنٹ او فیو ان کا ایسے چل رہا ہے جبکہ زیدی شیعہ حضرات کا پوائنٹ او فیو یہ بہرحال رہا ہے کہ امام کا آلِ علی سے ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ افضل کی موجودگی میں غیر افضل بھی امام ہو سکتا ہے اور امامت نس سے نہیں بلکہ انتخاب اور بیعت سے قائم ہوتی ہے اب اس کا کا فرق ہے یعنی فرق یہ ہے کہ اب جو امام جس کو انہوں نے قرار دیا ہے تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے گارنٹی دے دی ہو بلکہ اب جو باقی جتنے بھی زیدی شیعہ ہیں تو وہ مل کے پھر وہ ایک سیلیکٹ کرتے ہیں کہ جناب ان صاحب کو امام بنانا چاہیے پھر ان سے بیعت کرتے ہیں تو ان کے آئیں یہ کیا فرق ہے اچھا ہسٹری کے اندر یہ ناجائز تھی کیونکہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کی حق تلفی کی ہے یعنی اب یہ خاص طور پر جو ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ علیہ وسلم ان تینوں پہ اور کچھ اور صحابہ کرام پہ بڑی تنقید کرتے ہیں تو یہ ہے ان کے آئیں لیکن جو زیدی شیعہ ذرات ہیں وہ نہیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کو تسلیم کر لی آتا تو پھر جناب یہ جائز ہے بالکل اور افضل کے ہوتے ہوئے غیر افضل امام ہونا یہ بالکل ہو سکتا ہے تو اس لئے حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کوئی خموشی اختیار کرتے ہیں تو وہ صحابہ کرام پہ تنقید نہیں کرتے کیونکہ ان کے پوائنٹ او ویو میں یہ فرق ہے اچھا اس پوائنٹ او ویو کو فرق کرنے کے کیوں امپورٹنٹ ہے اس لئے کہ آپ آگے دیکھیں گے کہ پھر آگے چل کے بہت الگ الگ بڑے ریزلٹ ہوئے ہیں اس کے شریع اور فقی حکمات کے بارے میں اس ناشری شیعہ ذرات کا یہ ہے کہ شریعت کا محقص قرآن اور احمد اہل بیت سے شیعہ راویوں کے ذریعے مروی روایات کو مانتے ہیں یا پھر شیعہ علماء کے اجتہاد کو یہ مانتے ہیں تو اسے فقہ جعفریہ کہلاتا ہے تو ان کا پوائنٹ او ویو یہی ہے کہ جنب قرآن میں جو حکم آیا قرآن میں نہ آیا تو پھر کسی احمد اہل بیت کے امام نے جو فرمایا تو وہ بھی شریعت کا حکم ہے تو ان کا ایسے چلتا ہے اچھا پھر اسماعیلی حضرات کے ہاں امام وقت کے لئے شریعت میں تبدیلی کا اختیار وہ مانتے ہیں کہ اب جو بھی امام ہوں گے تو وہ شریعت میں چینجز بھی کر سکتے ہیں جبکہ زیادی حضرات کے ہاں یہ مانتے ہیں کہ فقہ زیادی یہ بلکل اہل سنت کے قریب ہی ہیں اور اس میں بعض جزوی باتوں میں کچھ اختراف ہو لیکن مجورٹی ان کی وہ عام مطلب اہل سنت حضرات کے پوائنٹ او ویو کے بلکل ملتا جلتا ہے امامت کا تسلسل تو وہ اصل وہیں سے ایک فرق آتا ہے کہ اثنہ شریعت اثنہ شریعت اثنہ شریعت کا مطلب بارہ تو وہ بارہ امام مانتے ہیں کہ حضرت علی حسن حسین رضی اللہ عنہ پھر زین العابدین باکر جعفر موسیٰ قاظم رضا نقی تقی حسن اسکری اور مہدی رحمت اللہ علیہ تو ان سب کو ان کو بارہ امام وہ مانتے اور جو اسماعیلی حضرات ہیں تو وہ سات امام انہی کو مانتے ہیں لیکن اس میں پھر وہ جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے بعد پھر اگلا امام وہ اسماعیلی اسماعیل مانتے اور پھر وہاں سے ان کے جو جو بھی ان کی نسل در نسل آ رہے ہیں تو ان کو وہ مانتے ہیں تو ایک یہ فرق یہاں پہ یہ ہوا اور زیدی حضرات کے ہاں تو یہ ہے کہ وہ پہلے چار علی حسن حسین زین العابدین رضی اللہ عنہ ان سب کو مانتے ہیں پھر ان کے بیٹے زید کو مانتے ہیں اور پھر اس کے بعد اگلا سٹک فو کہتے ہیں کہ اب جناب امام کو اب ہم نے سیلیک کرنا تیک یہ فرق ہے پوائنٹ آف یون کا پھر ایک زیادہ امپورٹنٹ معاملہ امام غائب کا تصور تو یہ اسنا شریح شیعہ ذرات میں یہ راہ ہے کہ وہ حسن عسکری رحمت اللہ علیہ جب فوت ہوئے تو ان کے بیٹے مہدی تھے اور وہ بچپن میں ہی غائب ہو گئے تو وہ آج تک ان کا پوائنٹ آف یو ہے کہ وہ آج تک غائب ہیں اور این قرب قیامت میں ظاہر ہوں گئے تو ان کا پوائنٹ آف یو اس طرح سے چلتا تو اس لئے وہ امید کرتے ہیں کہ اب جناب یہ جو بارویں امام ہیں جو مہدی ہیں وہ تشریف لائیں گے جبکہ اسماعیلی شیعہ ذرات جو ہیں اس کو نہیں مانتے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایمہ بلکہ غائب نہیں ہوئے بلکہ ان کے ہاں بس وہ اسماعیل صاحب کی نسل در نسل جو جو بھی آ رہے ہیں تو وہ ہیں تو جیسے اس میں سے آج تک جو زندہ ہیں وہ آگا خان صاحب ہیں تو وہ ان کے پیروکار ہوتے ہیں اسی طرح زیادی شیعہ ذرات میں بھی امام غائب کا کوئی تصور نہیں ہے اچھا اسماعیلی حضرات نے ایک گروپ بارال الگ رہا ہے کہ جو اس میں سے ایک ٹائم میں کہیں کافی عرصے دو تین سو سال بعد جا کے کوئی ایک صاف وقت ہوئے تھے تو ان کو وہ وہ کہتے ہیں کہ جناب امام غائب یہ ہیں تو ایک ٹائم میں رہا ان میں لیکن مجورٹی بارال ان کو نسل در نسل وہ ان کو مانتے امام کی خصوصیت میں اکثر حضرات کے ہاں یہی راہ سکول آف تھوٹ کے جناب یہ آل فاطمہ یعنی فاطمہ رضی اللہ کی نسل در نسل جو آ رہے ہوں گے تو امام کی سیاست میں ایکٹیو ہونا کوئی ضروری نہیں اسماعیلی حضرات کا بھی یہی ہے لیکن ایک ٹائم میں انہوں نے بارال حکومت کی ہے اس کو ہم آگے اگلی سٹڈی میں کرتے ہیں زیادی حضرات کا یہ ہے کہ بہتر ہے کہ آل علی سے ہوں مگر اس کا میرٹ پر ہونا ضروری ہے امام کا سیاست میں ایکٹیو ہونا بہت ضروری ہے اور اس کے بغیر اس کا دعویٰ امامت درست نہیں ہوتا تو اس لئے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے آج کل کے زمانے میں بھی یمن میں تو ایک چل رہا ہے نا سلسلہ کے زیادی امامت کا وہاں پہ ایک بغاوت چل رہی ہے آج کل تو یہ چل رہا ہے سلسلہ پھر ان کے ایک نکتہ نظر تقیہ کا ہے تقیہ کا مطلب کہ دین کا تقاضہ ہے کہ اس کی مدد ہے کسی اپنے تحفظ کر سکتے اپنا تحفظ کرنے کے لئے اپنا جو بھی ان کا اسمائلی بھی زیادی بھی عذرات بھی اسی طرح کر رہے ہوتے پھر باطنی تفسیر ان کے ہاں یہ رہا ہے تصور کہ کسی حد تک اسنا اشری شیعہ عذرات کرتے لیکن اکثر نہیں کرتے لیکن اسمائلی عذرات کی بنیادی تصور یہ ہے کہ جناب قرآن مجید کی ایکسپلیمیشن جو ہے اس کو خفیہ باطنی تفسیر وہ لکھتے رہے باطنی تفسیر کا مطلب کیا کہ جناب قرآن پاک کی کسی آیت کا مطلب تو عام زبان سے یہ ہوتا ہے لیکن اس کو اصل میں دل میں یہ چیز آ رہی تو یہ ان کے آئیں یہ تصور موجود ہے اچھا نماز روزہ حج زقاط جو دین کے حقام آتے تو اس میں اشری شیعہ حضرات یہ مانتے اور اس پہ عمل کرتے لیکن ٹھیک ہے بعض امور میں تھوڑا سا اختلاف ہے عام مسلمانوں سے زیادی حضرات کبھی ایسا ہے کہ وہ مانتے ہیں لیکن اسماعیلی حضرات میں ایک یہ گروہ جو مستالوی اسماعیلی ہیں وہ مانتے جو کہ پاکستان میں بہری حضرات کہلاتے لیکن جو دوسرا گروپ ان کے نظاری اور دروزی جو اسماعیلی ہیں تو وہ نہیں مانتے وہ پھر شریعت پہ کوئی زیادہ اہم نہیں دیکھتے تو یہ ان کے پوائنٹ آو یہ ضرور دیکھ لیجے کہ سب گروہ کی الگ الگ حکومتیں کہاں بنی ہیں اب ظاہر ہے کہ ہمارا ٹائم تم وہ سکس ففٹی سکس ہجری تک کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں تو اس میں سے آپ یہ دیکھئے کہ اس ناشری حضرات کا خورسان میں سفاری حکومت رہی ہے پھر ایران اور عراق میں حال بوائی کی پھر مشرقی ترکی میں مروانی حضرات کی حکومت بھی رہی ہے تو یہ ٹائم آپ کے سامنے لکھا وار ہے اسماعیلی حضرات کی بہرحال بہت بڑی مضبوط حکومت ان کی رہی ہے مشرقی عرب میں بھی رہی ہے پھر مشرقی عرب کا مطلب یہ کہ دمام کا جو ایریا اس کو بہرین کہتے رہے اس زمانے میں آج کل بہرین ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے لیکن اس زمانے میں بہرین یہ پورا دمام اور اس کے اسپاس پورے ایریا کو کہا جاتا تھا وہاں پہ رہی ہے شمالی افریقہ اور ایجپٹ میں ان کی بڑی لمبی بڑی حکومت رہی ہے عبیدی اور فاطمی جو اس کو بلکہ خلافت بھی وہ کہتے رہے تو وہ ان کی ہاں رہی ہے شمالی افریقہ میں زہری ایک گروہ رہا ہے تو ان کی حکومت بھی رہی ہے اور پھر شمالی ایران میں ہشی شین کی حکومت یہ بھی رہی ہے اور پھر سندھ اور پنجاب میں قرمتی ان کا ایک فرقار آیا تو ان کی حکومت رہی ہے تو یہ مختلف ٹائم میں اس کی ہم الگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے حکومتیں چلتی رہی ہیں اور اس میں ان کا پوائنٹ اف یور اہم واقعات کیا ہوئے زیادی حضرات کیا مراقش میں شروع میں حکومت رہی ہے ادریس زمانے کی پھر ختم لیکن وہ بھی ختم ہوئی پھر بعد کا جو پیریئر ہے اس کے اندر ہم دیکھیں تو اسنا عشری حضرات کی ایران میں بارال حکومت بنتی رہی اور آج کل بھی جاری ہے اس کے بارال ابھی بھی پاکستان میں گل گت ہنزہ بلتستان کراچی میں بارال ان کی بڑی تعداد رہتے ہیں زیادی حضرات کی یمن میں سلطنت رہی ہے اور یہ آکے 2011 میں ختم ہوئی ہے لیکن ابھی بھی وہ بغاوت کا سلسلہ چل رہا ہے تو جناب یہ ان کا پوائنٹ آف یو رہا ہے تو اب اس نے اس سٹڈی کے اندر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جناب ان کے پھر ہسٹری میں کس کس طرح سے ان کا پوائنٹ آف ویو اور کیسے اہم واقعات ہوئے تو یہ ایک ایک گروہ کو ہم الگ الگ کرنے کی ضرورت ہوگی تو ہم سٹارٹ میں یہ کرتے کہ وہ زیدہ جو آسان رہے نا تو زیدی حضرات کے پوائنٹ رویو سے ہم یہ دیکھیں کہ امام وہ زین العفدین رحمت اللہ کے بیٹے زید کو اپنا امام مانتے تھے زیدیوں نے حشام اموی خلیفہ جو تھے بن امیہ کے خلیفہ تھے ان کے خلاف بغاوت کی تھی 122 میں پھر اس کے بعد اور ٹائم میں مسلسل بغاوت کرتے رہے ان کے آئیں ایک بڑے لیڈر نفس زکیہ جن کو وہ امام مانتے تھے تو ان کی کئی ٹائم میں ان کی غالبا 145 اجری میں ان کی بغاوت رہی ہے پھر 169 میں 175 میں 199 میں الگ ٹائم میں کرتے مراکش میں جا کے اس وقت ان کی حکومت کامیاب ہو گئی اور 172 ہجری میں ان کی حکومت بنی تھی اور 363 تک قائم رہی پھر ختم ہو گئی تھی اور وہ اسماعیلی حضرات کی بارال انہوں نے ان کی حکومت کو ختم کر دیا تھا پھر انہوں نے ایران کے اندر یا پیادو کا وہیرہ کیسپین جو ایک بہت بڑی جھیل ہے وہاں پہ زیدی حضرات کی ریاست رہی ہے لیکن بارال وہ ختم بھی ہو گئی یہ 252 252 353 ہجری سو سال کے قریب ان کی حکومت وہاں رہی ہے یمن میں زیدی ریاستے وہ رہی ہے 298 to 368 ہجری میں بنی تھی پھر کئی بار ان کی حکومت بنتی رہی ختم ہوتی رہی اور ابھی جیسا میں نے عرض کیا کہ ابھی اس زمانے میں 1962 میں بنی تھی اور 2011 میں ختم ہوئی ہے لیکن پھر بہار بغاوط ابھی چل رہی ہے زیادیوں کے الگ الگ ان کے گروپ بھی الگ فرقے بھی الگ بن گئے تھے مختلف ٹائم میں البطریہ سلمانیہ جارودیہ تو ان کی امی ڈیٹیل تو زیادہ معلوم نہیں ہے مینسٹری میں لیکن جارودیہ کا جو پوائنٹ او ڈیو یہ تھا کہ جو بھی بغاوت بلند کرے وہ امام تو یہ خاص ان کا ہے یعنی وہ امام ضروری نہیں کہ حضرت علی رضی ان کی نسل سے ہی ہوں بلکہ جو بھی بغاوت کا وہ شروع کر دے سلسلہ وہ امام تو یہ ایک ان کا مشہور پوائنٹ او ڈیو اب یہ دیکھئے کہ اس سٹڈی میں آپ کو ایک پورا آئیڈیا ہوگا کہ اس طرح سے بغاوتیں بنتی رہی اور چلتا رہا سلسلہ کبھی کامیاب بھی ہوگی بغاوت حکومت بند گی لیکن پھر کسی آرڈریں بغاوت کر دی ان کی حکومت کو ختم بھی کر دی اس ناشری حضرات کے ہاں جو اہم عباسی دور میں یعنی 132 to 317 حجری تک تو یہ اس وقت اپنا تقیہ کے طریقے سے یعنی خاموشی سے اپنی دعوت پہنچاتے رہے اس کے بعد پہ شیعہ حضرات کے پہلے عروج کا دور آیا جو 317 to 447 حجری تک رہی ہے یعنی ان کی ایک مضبوط حکومت بن گئی ایران اور عراق میں اور انہوں نے پورا میسج صحیح طرح سے پہنچا بھی دیا لیکن پھر پروبلمز میں آئی اور یہ پھر زوال کا پیریئر آیا 447 to 906 حجری تک اس کے بعد پھر شیعہ حضرات کا دوسرا عروج شروع ہو ہے جس کو ہم یہ کہیں کہ 906 to 1159 حجری تک جس کو 1501 to 1736 EC کلندر میں لے لیکن پھر ہوا کہ یہ پوری امت مسلمان نے صرف یہ حضرات نہیں بلکہ تمام مسلمانوں میں ایک زوال کا بڑا پیریئر آیا 1736 to 1924 تک تو اس سب کوئی رات لیکن اس کے بعد پھر حضرات پھر دوبارہ عروج یہ 1979 سے لے آج تک ایران میں ان کا عروج جاری تو یہ ہسٹری میں یہ معاملہ ان کا چل رہا ہے اچھ اب یہ دیکھئے اس کے اہم واقعات کیا ہو ہے ابتدائی اباسی دور میں تو یہ ہوا کہ انہوں نے اس طرح شیعہ ذرات اپنے پوائنٹ او بس وہ بیان خوراسانی ثابتے جو بنو عباس کی حکومت کی تیاری میں پوری خوراسان میں اصل انہوں نے یہ بغاوت شروع کروائی تھی پھر برمکی خاندان کے آلہ عہدے اور حارون ورشید کے زمانے میں وزیر وزیر آزم جعفر برمکی کے لیے صدا موت بھی تھی یعنی ہوا برمکی ایک خاندان تھا تو وہ اسنا شریع عزر تھے اور انہی کے مین آدمی جعفر برمکی صاحب وہ وزیر آزم رہ تھے تو ان کی راہ تھی لیکن 1887 عجری میں حارون رشید نے ان پر کوئی معاملہ ہوا تھا تو ان کو نکال بھی دیا اور صدا موت بھی دی تھی تو کوئی ایسا معاملہ چلا پھر شیع عزر نے تقیہ کیا اور کوئی بغاوت نہیں کی اور خاموش ہی سے اپنا میسج پہنچاتے رہے اس کے بعد معمون الرشید کا پیریڈ آیا 197 to 218 عجری میں تو اس میں شیع عزر کے کچھ سکولرز کا پوائنٹ او ویو ہے کہ یہ اصل بھی شیع تھے اور جو سنی سکولرز ہیں باز کا کہنا یہ کہ وہ سنی تو برحال یہ اختلاف برحال ہیسٹری میں یہ رہا ہے تو اس لئے میں کچھ فیصلہ نہیں کر سکتا اس کے بعد خوراسان کا ایریا خوراسان آپ کو یاد ہوگا یہ پورا ازبکستان تاجکستان ترکمانستان افغانستان ان سارے کو کٹھا کر لیں تو اس کو خوراسان کرتے ہیں تو اس کے ایریا میں ایک بادشاہ طاہر بن حسین صاحب کو 207 ہجری میں ان کی حکومت چلی تھی اور یہ اس ٹائم تک چلتی رہی ان کی حکومت پھر ختم ہو گئی لیکن خلیفہ متوکل اللہ یہ بنو عباسی وہ تھے تو 234 تو 217 247 تک ان کی حکومت رہی ہے تو اس میں ہوا یہ تھا کہ کربلا میں مزار بنایا گیا تھا لیکن پھر حکومت نے اسے اس کے بعد اصل میں مین محمد المہدی یہ وہی جو بارویں امام ہے 255 ہجری میں وہ پیدا ہوئے تھے اور پھر وہ رپوش ہو گئے تھے تو اس لیے یہ غیبت سغرا اس کو کہا گیا یعنی شیعہ ذرات یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ تھوڑے سے ٹائم کے لئے غائب ہوئے جس کو مائنر جس کو اکلٹیشن آپ کہہ سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد کچھ عرصے تک ہوتا تھا کہ کچھ امام جو بچے تھے محمد المہدی صاحب تو ان کے بارے میں یہ آنے لگا کہ جناب یہ ان کے ساتھیوں تک وہ خط کے ذریعہ پہنچا رہتے ہیں اس کے بعد پھر وہ غیبت کبرہ کہتے ہیں کہ جناب یہ 329 اجری سے لے آج تک کا پیریئڈ ہے تو یہ پوائنٹ او بھی ہے کہ وہ زندہ اور غائب ہیں اور یہ پھر قیامت سے کچھ عرصہ پہلے سامنے آئیں گے اس کے بعد پھر شیعہ ذرات کے اروج کا جو پیریئڈ ہے یہ 317 سے بنائے اور 447 اجری میں آئے کہ ان کی حکومت اسپیشلی یہ آلِ بوائے کی حکومت تھی کہ جس میں عباسی خلافت بالکل کمزور ہو گئی تھی تو آلِ بوائے کی پھر حکومت بلوچستان پھر کیسپین پھر امان اور عراق تک اور یعنی ایران کے اندر تو یہ آگیا حصہ تو اس میں ان کے حکومت بنی اور پھر فیلیت تو یہ پھر شیہدرات کا آج کل جو پوائنٹ ویو نظر آرہا تو وہ سامنے اس زمانے میں آیا مثلا رسموں کا آغاز اب رسم رسمیں جو ہیں ان کے ہنے لگیں کہ ماتم تبرہ پھر عید غدیر تو یہ 351 ہجری میں سامنے آیا پھر عالی شان مزارات اس کی کنسٹرکشن ہوئی ہے 370 جری میں جیسے کربلا میں بھی اب آپ دیکھ لیں کہ جو آج کل جو مزار بہت آلہ درجہ کا بنا ہوا ہے یہ 370 جری میں بننا بنا تھا پھر ظاہرہ کے مزید میں بھی ہسٹری میں آستہ آستہ اور بہتر آگئی ہوگی صورت آلہ اس کے بعد پھر اس ناشری حضرات کی سب سے امپورٹنٹ کتابیں جنہیں اصول اربعہ کہتے ہیں تو وہ اس زمانے میں لکھی گئی ہیں الکافی یہ مشہور بک ہے اس کے سکولر شیخ القلینی تو ان کی زندگی اب سامنے دیکھ سیں 329 جری میں وہ فوت ہو ہیں تو اس پہلے انہوں نے لکھی ہوگی اس طرح اگلا ملا یحضر الفقی یہ شیخ صدوق صاحب ہیں وہ 381 ہجری میں فوت ہوئے ابو جعفر توسی صاحب جو ہیں وہ 460 ہجری میں فوت ہوئے انہوں نے بھی یہ اسپیشلی فقہ پہ پوری ڈیٹیل بک لکھ کی لیکن سب سے امپورٹنٹ بک جو شیعہ ذرات کی ہیں وہ سید شریف رضی صاحب نے جو 406 ہجری میں فوت ہو ہیں ان کی کتاب ہے ناج البلاغ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ کے لیکچرز پورے ریکارڈ کی تو اس میں ایک ابن خلدون کو جو بڑے ایک اسپیشلی سوشل سائنسز کے بڑے ماہر ہیں تو انہوں نے پوری جو سیچویشن بیان کی ہے اور اس کو علی حسین رضی صاحب جو ایک شیعہ سکولر ہیں انہوں نے اس ہسٹری کو بیان کی ہے تو ابن خلدون ہی کی بک سے وہ لے کے آئے ہیں تو اب دیکھئے کہ اس میں انہوں نے یہ بیان کی سیچویشن کہ اسی سال ایٹین ذلحج کو معزود دولہ نے عید غدیر کی بنیاد ڈالی تو یہ کب ہے وہ سال 351 ہی جری ہے لوگوں کو بغرض اظہار زینت شہر میں چراغہ کرنے اور خوشیاں منانے کا حکم دیا اور آئندہ سال یوم آشورہ یعنی دس محرم والا جو دن ہے اس کو بغرض اظہار غم شہادت حسین پر یہ حکم عام دیا گیا کہ تمام دکانیں بند کی جائے اور کسی چیز کی خرید و فروخت نہ کی جائے شہر و دہات کے وشندے ماتمی لباس پہنیں گے الانیا نوحہ اور اور بین کریں گے بین کریں گے اس میں خواتین کھلے بالوں اور چہرے سیاہ کر کے نکلیں اور ان کی حالت یہ کہ ماتم حسین میں انہوں نے کپڑوں کو پھار ڈالا اور رخصاروں کو تمانچوں سے لال کر کر لیا کریں شہر کہاں پہ شیعہ حضرات کے درمیان فساد بھی ہوا اور خون ریزی بھی ہوئی اور مالوں اسباب بھی لوٹ لیا گیا تو یہ اس زمانے میں ایک حادثہ بھی ہوا یہ دیکھیں کہ ابھی بھی یہ جتنا محرم کے اندر جو جو بھی عرص میں جتنی ہوتی ہیں تو یہ 351 ہجری میں آنا شروع ہوا اس کا بات پھر کرامتہ کے ساتھ جنگیں ہوئی ہیں 355 ہجری میں کرامتہ کونتے کہ یہ اسماعیلی شیعہ حضرات کا گروپ تھا تو انہوں نے بہرین میں حکومت بن گئی تھی اور ان کی آلے بھوئے یعنی ایسنا اشری شیعہ حضرات سے جنگ ہوئی تھی 355 ہجری میں اچھا وہ کچھ عرصہ رہا لیکن پھر اگلی نسل میں پھر پھوٹ آپس میں پڑ گئی تھی اور پھر زوال آ گیا تو لیکن پھر بھی حکومت ان کی چلتی رہی 356-447 ہجری تک اور پھر آہستہ تک پھر یہ ہوا کہ افغانستان سے محمود وزنوی صاحب نے اور پھر سلجوکی حکومت یہ سلجوکی حکومت وہ تھی جو تاجکستان ازباکستان کے عراقے کہتے ہیں انہوں نے ایران اور عراق میں حملہ کیا اور پھر آلے بھوئے کی حکومت ختم بھی ہو گئی تھی 447 ہجری میں اور اس کے بعد کیا ہوا تو یہ میں عرض کر چکا کہ اس کے بعد پھر ان کو 906 ہجری میں دوبارہ امپروومنٹ آئی لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہ اگلے اس ٹائم کی جب ہم سٹڈی کریں گے تو اس وقت اس کی سٹڈی کر لیں گے تو یہ ہے بات تو جناب یہ یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں اس کے بعد اسماعیلی شیعہ ذرات کی جو ہسٹری ہے اس کو ہم الگ پڑھیں گے اور اس کو بہت ڈیپٹ سے اس میں بہت ڈیٹیل دفتری صاحب جو ہے دفتری صاحب کی بک میں ہمیں مل گیا تو وہ ہم پوری ڈسکس کر لیں گے اور اس طرح سے چلتے چلتے یہ ہمارا لیکچر اس میں چلے گا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کے پھر کس طرح سے انہوں نے بہت شاندار طریقے سے حکومت بنائے رکھی تھی اور پھر ہم یہ یہ سننا بل جو محاقہ بھی دیکھیں گے کہ ان کا پوائنٹ ویو کیسے بنا اور کیسے معاملہ چلا تو یہاں آکے ہم یہ ختم کرتے ہیں آپ کے ذہن میں جو کوسٹنز ہیں وہ آپ بیان کر لیں نشیہ ذرا میں اگر کوئی اختلاف ہو تو آپ ضرور ارشاد فرما دیں کہ ان کی ہسٹری کو اگر میں نے صحیح چیز واضح نہیں کی تو وہ پلیز آپ فرما دیں تاکہ میں اس کو صحیح کر لوں گا تو ابھی آپ کے ذہن میں جو کوسٹنز ہیں ملا تکلف آپ ایمیل کر سکتے ہیں جزا کل لو خیر وحسن الجزا ایمیل